ہلو ایفریون میں مام پی آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی نئی موموز کے ریسپی لے کے آئی ہوں شاید ہی آپ اس ریسپی کو گھر میں بنا کے کبھی کھائے ہوں گے تو یہ جو ہے میں چکن موموز کے ساتھ یہ ریسپی بنانے والی ہوں اگر آپ کو بھیج کھانا پسند ہے تو آپ بھیج میں بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت زیادہ سمپل ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیانش کو اس طرح سے باریک چوب کر لیا ہے لیسون کے کچھ کلیا اور تھوڑی سی ادھرک لے لیا ہے تو چلی ابھی جو فیلنگ ہے اسے ہم تیار کر لیتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہم بنائیں گے تو ہم نے قریب دو چمچھی تیل ایٹ کیا اس میں جو پیانش ہم نے کوٹ کر کے رکھا تھا مطلب کاٹ کر کے رکھا تھا اسے بھی ایٹ کر دیا اور ادھرک لیسون ہم نے جتنا دکھایا تھا اس کا آدھا ہی حصہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے ادھرک اور لیسون کو آپ کو بہت زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ لیسون کا ایک بہت ہی سٹرانگ فلیور ہوتا ہے جو کافی لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے چکن کو بھی تھوڑا ہلکا پیاں جب سوفٹ ہو گیا تھا ایک منٹ کے اندر اندر ہی میں ہم نے چکن کو بھی ایٹ کر دیا چکن کو ایٹ کرنے کی شاتی ساتھ ہم نے اپنے تیسٹ کے نوسائے نمک اور تھوڑی سی لال میچ کا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے یہ جو فیلنگ سے یہ بہت ایزی ہے لیکن بہت تیسٹی ہے آپ کو زیادہ تر موموس کا جو فیلنگ سے یہ مطلب سٹیم کیا ہوا ملتا ہے لیکن یہ تھوڑا مسالے دار بہت تیسٹی ہے اور اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دو تین منٹ کے اندر اندر ہی تیار ہو جاتی ہے تو ابھی جو ہے نا ہم نے آٹا گون لیا ہے یہ نورمل آٹا ہی ہے اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ ہم نے یہاں مائدے کا یوز نہیں کیا ہے ہم یہ آٹا سے بنائیں گے اور آٹا بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے تو ہم نے آٹے کو گوننے کے بعد اس طرح سے روٹی بنا لیا ہے اب جیسے بھی بنائیں گول چاکر جیسے آپ کو بنانے کے بعد آپ اس طرح سے کچھ ایک لے کے جو بھی ہے کوکی کٹر نہیں ہے تو اس طرح سے جھگا لگا لیں اور اس طرح سے اسے کٹ کر لیں یہ جو موموس کی ریسپی ہے ہم اسے سٹیم بھی نہیں کریں گے اس میں ہم زیادہ جھمیلہ نہیں کریں گے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم اسے تیار کریں گے تو دیکھیں ہم نے اس طرح سے روٹی بیل کے اس کو مطلب ایک سائز میں کٹ کر لیا ہے تو سارے کو ہم ایک ساتھ میں بنا کر رکھ لیتے ہیں پھر ہمیں اس میں جو فیلنگ سے اسے ہم بھر لیں گے موموس جو ہے نا آج کل سب کو ہی بہت پسند ہے آپ زیادہ تر لوگوں کو پوچھو گے کہ آپ کو کیا پسند ہے تو سب موموس ہی بولیں گے مطلب 60-80% لوگ موموس ہی بولیں گے لیکن آپ اسے ہمیشہ بجار میں جا کے ریسٹورنٹ میں آپ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا کوسٹ بھی گرتا ہے تو اگر آپ اس سمپل ریسپی کو بناو گے تو آپ دو پلیٹ موموس جتنے میں کھاؤ گے آپ پورے گھر کی فیملی کو بنا کے کھلا سکتے ہو اتنے میں تو یہ دیکھیں ہمارا جو فیلنگ سے وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم نے روٹی بھی بیل کے رکھا ہے تو چلیے ابھی ہم اسے فیلنگز کو یہاں پہ بھڑ لیتے ہیں تو ابھی جو ڈامپلنگ آپ کو تیار کرنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے جو بھی شیپ آپ کو پسند ہے آپ دے دیجئے آپ کو گھر میں کھانا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ محنت شیپ میں نہیں کرنا ہے اب جیسے بھی آپ بنانا چاہے چاند کی آکار میں یہ مجھے سب سے زیادہ ایزی لگتا ہے دونوں طرف سے پکڑو اور بس فیل کر دو اسی لئے میں اس شیپ کو ہی پریفر کرتی ہوں یہاں پہ ایزی لی تو یہ دیکھیں یہ ریڈی بھی ہو چکا ہے تو آپ کو اگر پورٹلی سٹائل میں کرنا ہے تو آپ ایسے کیجئے آپ کو الگ الگ طریقے سے کرنا ہے تو آپ جیسے کرنا ہے مطلب آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے سارے جو ڈامپلنگز ہیں اسے تیار کر لیا ہے یہ جو مموز ہے یہ بینہ سٹیم ہوئے بینہ فرائی ہوئے یہ الگ طریقے سے گریبی میں پکے گی اس کا جو سواد ہے آپ ایک بار کھاؤ گیا آپ بھول ہی نہیں پاؤ گے اتنا جیادہ جوسی مطلب مچہ دار بنتی ہے تو ڈامپلنگز ہمارے ریڈی ہیں تو ابھی جو کڑھائے میں ہم نے چکن بھونا تھا اسی میں ہم پاکی کی کام بھی کر لیں گے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا تیل ایٹ کر دیا ہے اور پھر سے ایک پیاج باریک چوب کر کے ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا بچا ہوا جو لیسو ندرت تھا اسے بھی ہم نے یہی پہ ایٹ کر دیا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹاماتر کو بھی چوب کر کے ایٹ کر لیا ہے تو چلی ابھی ہمارا کام ہے ہم اسے بھونیں اچھی طرح سے بھون کے سوفٹ کر لیں کیونکہ ہم اس میں گریبی بنائیں گے تو یہ دیکھئے تو ابھی ہم اس میں جو مسالے ہیں وہ ایٹ کریں گے میں یہاں پہ تھوڑی سی دھنیا پاوڈر تھوڑی سی مطلب آدھا چمچ قریب دھنیا پاوڈر اور آدھا چمچ قریب جیرہ پاوڈر ایٹ کر دیا تھوڑی سی لال مچ پاوڈر بھی ہم نے یہاں پہ ایٹ کر لیا ہے تیخہ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند دے تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں اپنے تیسٹ کے نزار نمک کا بھی ایٹ کر لیں گے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ قریب چار سے پانچ چمچ دیوان ساوس چھتنی جو بھی آپ کو دینا ہے آپ دے سکتے ہیں میں نے نہیں دیا ہے سیمپل ہی رکھا ہے تو ابھی میں یہاں پہ تین ہنیمیش کو بھی بیچ سے فار کے ایٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں پانی کا ایٹ کر لیں گے تو پانی آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ موموس یہاں پہ ایٹ کریں گے اس حساب سے تو میں نے یہاں پہ قریب دو گلاس ڈیر سے دو گلاس پانی ایٹ کیا ہے تو ابھی جب پانی اُبلنے لگے تو ہمیں ایک ایک ڈمپلنگ یہاں پہ ایٹ کر دینا ہے یہ جو موموس کی ریسپی ہے یہ میری فیوریٹ ہے کیونکہ یہ ہی اتنا تیسٹی مطبع اس کا تیسٹ آپ کو میں کیسے بتاؤں مطبع اس کا سوپ سوپ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں یا اس کے دمپلنگ کے بارے میں یہ بہت تیسٹی ہے اور اگر آپ اسے بنانا چاہے تو پندر کے بیس منٹ کے اندر اندر یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے گھر میں ٹرائے جرور کر سکتے ہیں یہ ایزی بھی ہے اور آپ کو ایک بار پہلا بار ٹرائے کرنے سے ہی اچھا ہی بنے گا مطبع خراب نہیں بن سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو موموس سے اسے ہمیں اُبالنا ہے کم سے کم دو تین منٹ کے لیے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک چیز کا ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے کون فلور کا پانی تو یہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کے تھکنس کے لیے یہ بلکل اوفشنل ہے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ ایٹ نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس سے ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا جو گریبی ہے یہ بہت تھک ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ایک سائنی سا ٹچ بھی آتا ہے اگر آپ نے کبھی ریسٹورنٹ بغیرہ میں سوپ بغیرہ ٹرائے کیا ہے تو آپ دیکھو گے وہ بہت ہی شائنی مطلب بہت ہی تھک رہتا ہے اس میں بھی کون فلور کا ہی یوز کیا جاتا ہے تو یہ اوفشنل ہے آپ کے اوپر ہے اگر کریں گے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا اس کا ٹیکچر بھی اچھا آئے گا اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایٹ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ چینج ہو گیا مطلب یہ گار ہی ہونے لگی ہے تو اسے ہاں ایٹ کرنے کے بعد لگاتار چلاتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کم سے کم ایک سے دو منٹ کے لیے پھر سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کا جو ٹیکچر ہے یہ کلر ہے کتنا اچھا آیا ہے یہ لگ بھگ ہو چکا ہے ہم اسے اتار سکتے ہیں اسے کے ساتھ میرا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک تو کیجئے گا ساتھ میں چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ میں ہمیشہ ٹرائے کرتی ہوں کہ اپنے ویورز کے لیے کچھ اچھا لاؤں کچھ نیا لاؤں تو یہ دیکھیں ہمارے گریبی والے موموس تیار ہو چکے ہیں آپ کو کھانے کا مند کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کومنٹ شکشن میں جبور بتائیے گا اور اسے ٹرائے کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کی والی کیسی بنی ہے تو تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی فیڈ ملتے ہیں اگلے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں موموس کا مجھا لینے